اور علامہ اقبال ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اسرار معانی معارف کے رمز بھی خدا نے ان کو بتا دی ہے اور علامہ فرماتے ہیں کہ یہ رمز میں نے سیکھی کہاں سے ہے جس سے اتنے در مجھ پہ کھلے اتنے اسرار مجھ پہ کھل گئے یہ رمز فرماتے ہیں کہ سر رمز قرآن سر قرآن از حسینہ مختم میں نے یہ رمز یہ سر یہ راز یہ قرآن شناسی کا راز حسین سے سیکھا اور ایسا یہ حقیقت ہے یہ کہ سید شہدہ کی ذات و ہستی اور سیرت سید شہدہ راہ سید شہدہ رمز دین ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے دوراتے زبانوں سے تقرار کرتے کسی کو لا الہ سمجھ میں نہ آتا اگر حسین ابن علی نہ ہوتے کیونکہ کوئی لا الہ الا اللہ سمجھا ہی نہیں سکتا سوائے حسین ابن علی کے پڑھایا جد حسین نے اور سمجھایا حسین نے اس لئے رسول اللہ کا فرمانہ تھا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی جو میں کہوں گا وہ حسین سمجھائیں گے آپ کو اور علمہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو بتایا اقوام عالم کو بتایا تاریخ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ میں لا کیا کہے لا کیا اس کو کہتے ہیں کیا چیز ہے لا علمہ فرماتے ہیں کہ لا ایک لفظ نہیں ہے لا ایک حرف نہیں ہے بلکہ لا شمشیر حق ہے لا تلوار کا نام ہے شمشیر کا نام ہے ایک فولاد کی تلوار ہوتی ہے لوہے کی تلوار ہوتی ہے پولادی تلوار ہوتی ہے اور ایک حق کی شمشیر کا نام ہے حق کی شمشیر کو اللہ نے لا کہا ہے اور کہا ہے کہ اب کون ہے یہ شمشیر ذن جو یہ شمشیر ہاتھ میں تھامی اور ہر اس پہ چلا دے جس پہ چلانا اللہ نے واجب قرار دیا ہے لا کی شمشیر لے کر آپ چلائیں خب پتہ ہے کس کس پہ لا کی شمشیر چلانی ہے حق کے مقابلے میں باطل ہے فقط حق اور باطل میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے اور باطل کے اوپر شمشیر لا کی چلانی ہے آپ نے باطل کو کاٹنا ہے لا کی شمشیر سے آپ نے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ حق کا نظام اللہ نے امامت بنایا ہے ولایت بنایا ہے حق اور باطل کے درمیان کوئی درہ نہیں ہے اور کوئی گری ایریا موجود نہیں ہے یہ پھر میں نے لنڈے یہ اسطلاح بول دی یہ سمجھانے کے لیے گری ایریا خاکستری ایریا گری رنگ ہے یعنی خاکستر کی طرح رنگ ہوتا ہے سیاہی اور سفیدی ملا دیں تو نہ وہ سیاہی ہوتی ہے اور نہ سفیدی ہوتی ہے خاکستر کی طرح رنگ ہو جاتا ہے اس کا راک کی طرح رنگ بن جاتا ہے سلیٹی رنگ بن جاتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان بھی اس طرح کا ایک علاقہ اس طرح کا ایک فاصلہ موجود ہے جو حق پہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو باطل پر بھی نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گری ایریا میں موجود ہیں اور اسی اسطلاح کو سن لیں آپ مطالعات میں اگر توفیق کو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ علمی مطالعات ان کے اندر یہ اسطلاح آپ کو کام آئے گی انسانوں کے اندر بھی دو قسم کے انسان ہیں لیکن بیچ میں ایک تیسرا انسان بھی موجود ہے میری مراد عورت مرد کے درمیان تیسری سنف نہیں ہے بلکہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان مومن اور کافر کے درمیان مومن اور فاسق کے درمیان ایک گری انسان ہوتا ہے خاکستری انسان اس کو منافق کہا جاتا ہے قرآن نے اسے کہا ہے یہ منافق انسان ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں ایک پرامن علاقے میں ہوں حق کے ساتھ بھی نہیں ہوں باطل کے ساتھ بھی نہیں ہوں بلکہ میں بیچ میں ہوں درمیان میں ہوں یہ درمیان والوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حق اور باطل کے درمیان تیسری حالت خاکستری حالت موجود نہیں ہے منافق تیسری حالت نہیں ہے بلکہ وہی چھپا ہوا کافر ہے چھپی ہوئی سیاہی ہے سفیدی نہیں ہے چھپی ہوئی سیاہی ہے یہ کافر ہے یہ چھپا ہوا منافق گری نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو پنہان کیا ہوا ہے اس لیے حق اور باطل کے درمیان گری ایریا موجود نہیں ہے اب آئے قرآن کے طرف اس قانون کے مطابق اللہ نے حق ہر چیز میں حق رکھا ہے اور اس کے مقابلے میں باطل ہے ہر پہلو سے ہر چیز جس کو بھی دیکھیں اس میں ایک طرف حق ہوگا اس کے مقابلے میں باطل ہوگا اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو گفتگو میں یا حق ہوگی گفتگو یا باطل ہوگی گفتگو گری گفتگو نہیں ہوتی ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ گفتگو نہ حق ہے اور نہ باطل ہے یا ہم یہ کہیں کہ حق بھی ہے اور باطل بھی ہے وہ اگر حق نہیں ہے تو فقط باطل ہے قرآن کے نزدی اللہ کے قانون کے مطابق جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں اتنی وضاحت سے عرض کر دی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ماذا بعد الحق اللہ الظلال حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حق کے آگے یا حق سے ہٹ کر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ماذا بعد الحق اللہ الظلال باطل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو حق نہیں ہے وہ باطل ہے حب عزیزان اس پیمانی کو اس ترازو کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کے پاس پیمانہ ہونا چاہیے یہ حق کہہ رہا ہے یا باطل کہہ رہا ہے اگر حق ہے اسے مانو اگر حق ہے اسے سرا ہو اگر حق ہے اسے پیچانو اگر حق ہے اس کا ساتھ دو لیکن اگر باطل ہے تو بھی چھپ نہ رہو اگر باطل ہے تو اسے لا کہہ دو اسے لا کہہ دو شمشیر آپ کے ساتھ ہونی جائیے شمشیر مومن کا اسلحہ ہے اتھیار ہے اگر فولادی شمشیر جسمانی چیزوں کو کاٹنے کے لیے ہے تو عقیدے کی شمشیر لا کی شمشیر ایمان کی شمشیر یہ باطل کا سر کلم کرنے کے لیے ہے جہاں بھی باطل نظر آئے اس کے اوپر لا کی شمشیر چلا دو فمیت فر بطاہوت اللہ کا فرمانہ ہے کہ نظام دو ہیں ایک ہے ولایت اللہ کی اور ایک ہے نظام طاہوت کا جو اللہ کا نظام نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے جو اللہ کے نبی لے کر نہیں آئے جو اللہ کے منصوب امان لے کر نہیں آئے وہ کتنا ہی آپ کو اچھا لگے خوبصورت لگے وہ باطل ہی ہوگا حق فقط وہی ہے جو حق کی طرف سے آئے حق اللہ کی ذات ہے حق مطلق اللہ کی ذات ہے جو اس طرف سے آئے وہ حق ہے وہ باطل ہے جو ادھر سے آئے وہ حق ہے جو اس کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے اللہ کی جانب سے انسان کی ہدایت کے لیے بہت کچھ آیا ہے سب کچھ آیا ہے وہ سب حق ہے جس کی گواہی قرآن دے گا جس کی گواہی فرمان رسول اللہ سے ہوگی جس کی گواہی عوصیاء رسول اللہ کے جانب سے ہوگی وہ حق سمجھا جائے گا لیکن جو نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ اللہ کی رسول کی طرف سے ہے اور نہ اللہ کی طرف سے منصوب کسی امام کی جانب سے ہے کسی حجت کی جانب سے ہے قرآن فرماتے ہیں اس کا نام ہے تاغوت وہ کوئی بھی ہو جائے اس کا نام ہے تاغوت اور آپ کو شمشیر دی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ اب آپ علماء اقبال کے کلام میں اردو میں ہی لا الہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا یعنی رمز خودی کا کوڈ خودی کا راز کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوبصورت کلام ہے علماء اقبال کا خود علماء اقبال اردو میں خودی کا راز لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ خودی کس چیز کا نام ہے ایک تیز دہار تلوار کا نام ہے اور وہ تیز دیغ تیز دہار والی تلوار جسے سنگ فسان پہ تیز کیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور علماء کا فرمانے کے یہ لا الہ الا اللہ مومن کا اتحار ہے یہ جہاں بھی یہ مومن ہو اس کے پاس ہو اللہ نے یہ سب سے معصر اتحار آپ کو دیا ہے اور یہ کہاں سے علماء اقبال کو سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک تلفز نہیں صرف ایک کلمہ نہیں فقط ایک سر نہیں فقط ایک کلام نہیں بلکہ یہ شمشیرِ خدا ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمض میں نے حسین ابن علی سے سیکھی کہ بنا الہ الا حسین کی ذات ہے اس لیے کہ جس نے لا کہا عمل سے لا کہا اپنے وجود سے لا کہا اپنی ہستی سے لا کہا سیدو شہدانی کربلا میں فقط ایک ہی کلمہ تقرار کیا لا کہا ہر چیز کو لا کہا ہر طبقے کو لا کہا جو اللہ کی مقابلہ ہے